بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی تلو ہوا میری زنجانی جن تری دوہزار انیس بارہ بامیہ اور ہر بیڈونی تقویم میں جب ہم سلانہ پرڈکشن دیتے ہیں اس میں یہ پرڈکشن واضح طور پر تھی بھارت کے ذائعے میں کہ بھارت پاکستان پر تنازع اور حملہ یا اس طرح کی ایسی حرکات کر سکتا ہے جس سے دونوں ملکوں کے عوام کا سکون تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے ہماری حکومت ہمارے وزیر آزم ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ہماری عوام نے جس جلت اور بہادری کا بزارہ کیا اور حدستان کے فضائیہ نے پاکستان میں جب حملہ کیا تو انہیں موں کی کھانی پڑی اور ان کے دو جہاز تباہ کر دیئے گئے اور پھر باہزت طور پر پاکستان کو یہ انٹرنیشنل طور پر یہ سعادت ملی کہ پورے اقوام عالم میں پاکستان کو عزت اور پذیرہ ہی ملی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ کشمیر ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کشمیر قائد عزم محمد علی جناح ہمارے بانی پاکستان کشمیر پاکستان کی اشارہ گیا اور کشمیری ایک ایسا مسئلہ ہے جسے انگلیزوں نے جاتے ہوئے دو ملکوں کے درمیان ایک ایسا ڈسپیوٹ چھوڑ دیا یونائٹڈ نیشن کی یہاں فوجیں بیٹھی ہوئیں یامن میشن کی اور آج تک اس مسئلے کو ستر بہتر سال میں حل کرنے کے کوشش سنجیدہ نہیں کی گئی اب وقت آگیا ہے کہ اس کو حل کیا جائے دونوں ملکوں کے پاس ایڈ بھی اتھیار ہیں اور پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم ہو ہر جنگ کا نتیجہ بیٹھ کے ٹیبل پر مذاکرات اور عمل سے تیہ کیا جاتے ہیں میں نے چند ماہ پہلے ایک پروگرم کیا تھا مجھے اندیشہ تھا کہ پاکستانی جو طبیل بارڈرز ہے اس پہ لوسی پہ بمبارٹمنٹ فیوچر میں ہوگی پاکستان کے ذائچے کے اس وقت پاکستان کے دونوں ہندوستان اور پاکستان کے دونوں کے ذائچے ہیں ان کا طالب ارج سور ہے اور ان کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں زہل کا قیام ہے ڈھائی سالہ جو بیس جنوری دوہ دار بیس تک رہے گا اور ابھی وہاں پہ یہ کیتو آ گیا ہے کیتو اور زہل کا قرآن ذائچے کے آٹھویں گھر میں جو موت اور تباہی ناغانی افات و بلیات اور زلدوں سے منصوب ہے زہل اور کیتو کا یہاں پہ کنڈیکشن مارچ اپریل مائی جون جولائی اور سپٹمبر ان چھے مہینوں میں ہوگا تو یہ چھے مہینے ہر دو ملکوں کے لیے حساس ہیں مارچ میں آپ نے دیکھی لیا جہازوں کی جو آمد ہوئی اور پاکستانی فضائیہ نے جرت بندی کا مظاہرہ دیا ہمارے شہینوں نے مبارک بات کے مستحق ہیں میں نے ایک تجویز حدیہ کی تھی وہ تجویز آج میں پھر روپیٹ کرتا ہوں یہ تجویز میری ہے پاک فوج کے جوانوں کو ہمارے جو آر وی کے چیف ہیں ان کو اور ہماری جو آر وی کے سپاہ سلار ہیں ان کو بے حدیہ کر رہا ہوں پاکستان کی حکومت کو بھی حدیہ کر رہا ہوں پاکستان کے جانشوروں کو بھی حدیہ کر رہا ہوں پاکستان کے جو انکرز ہیں ان کو بھی حدیہ کر رہا اور پاکستانی خصوصا جو پاکستانی عوام ہیں ان کو حدیہ کر رہا ہوں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک سویل بارڈرز ہے میں نے تجویز حدیہ کی تھی کہ دنیا میں دو قومیں ایسی ہیں یہود اور حنود حضرت موسیٰ جب کوئی دور پہ ٹین کمانڈ دورائت اللہ کی کتاب لے دیں گئے تھے اپنے بھائی حضرت حارون کو پیچھے اپنا جانشین اور خلیفہ بنا گئے تھے جب ان کے آنے میں تاخیر ہوئے تیس سے چالیس سن ہو گئے تو سامنی جادوگر نے گائے کا بچھرہ بنا کے اس کی پوجہ کروا دی تو یہ حنود یہودی بھی گائے کی پوجہ کرنے والی قوم ہے اور ہندوستان میں تو سبھی جانتے ہیں کہ گائے کو گاؤ ماتا کہتے ہیں اور گائے کی پوجہ کر کی جاتی ہے گائے کو کھانا کھلانا بڑا سواب ہیں ان کے نزدیک اور سواب تو چھوڑیں جتنے بھی ان کے اعلیٰ شخصیات ہیں ہندو قوم کی گائے ان کے نزدیک اتنی متبرک ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ موجودہ وزیراعظم بودی صاحب کو گائے کا پشاپ پیتیو بی بھی میں نے دیکھا ہے ان کے نزدیک گاؤ موتر ایک بڑی پوہتر چیز ہے ان کے نزدیک یہ بڑی عالی ہو کی ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی حصیت نہیں ہے ہم تو گائے جانور جو اللہ تعالی نے حلال جانور پیدا کی ہیں قربانی کے لئے پیدا کی ہیں تو میں نے یہ تجویز حدیہ کی تھی کہ پاکستانی لو سی بارڈرز جو طویل بارڈرز ہے یہاں پہ ڈیری فارم بنایا جائیں پاکستان میں گزائی قلت ہے بچوں کو دودھ نہیں ملتا وزیراعظم اس کے بارے میں کئی دفعہ کہچوکے ہیں جتنی ماں پہ بارڈرز پہ جو دوست رہتے ہیں ان کی حوصلہ وضائی کی جائے ہمارا جو لائر سٹاک ہے ڈیری فارمز ماں بنایا جائیں اس کے فائدے کیا ہوں گے ایک تو گوشت کھانے کو ملے گا دودھ خالص ملے گا بقن ملے گا دیسی کی ملے گا اور افضائش نسل ہوگی اور ہماری ایک رچ ملک ہے جس میں سبزہ بہت ہے جبکہ ہمارے مسائے ملک اکھانستان میں کم ایسے مقامات ہیں تو پاکستان سے گوشت کی ایکسپورٹ میڈل ریسٹ پہ بھی ہوتی ہے اکھانستان والے بھی کھاتے ہیں اور ایران میں بھی ہماری ایسے گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے اگر اس کی افضائش ہوگی تو ہماری یہ تجارت بڑھے گی دوسرا دودھ ایک خالص پہ لے گا دودھ کی انجسی ترقی کرے گی اور سب سے بڑی اس میں جو یہ ہے کہ جو ایل ایسے آج کل علم میں سوشل میڈیا میں آیا کہ وہاں پہ ایل ایسے پہ بارڈرز پہ انداز دن فائرنگ ہو رہی ہے تو جب ادھر سے انڈین فوج کے جوان فائرنگ کریں گے انڈین فوج جب فائرنگ کرے گی تو آگے پورے پاکستان کی جو بارڈرز پہ ہیں انہیں ڈیری فارم نظر آئیں گے آگے ان کی ماں کھڑی ہوگی کام از ہم انہیں یہ ضرور خیال آئے گا کہ ہم ہمارے گولہ باری جو ہم کر رہے ہیں کہ ہماری ماں ہماری جائے اور اب یہ نقطہ میں نے حدیعہ پہلے بھی کیا تو آج دوبارہ اس موقع پہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستانی بارڈرز پہ ڈیری فارم بنایا جائیں اور خصوصاً گائے بہنسوں کی پرورش کی جائے اور اس سے ایک یقیناً فائدہ ہوگا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا لیکن روحانی فائدہ ہوگا کہ انینز جو گولہ باری دن رات ہو رہی ہے اس پہ شدت میں کمی آ جائے گی اور یقیناً ان کی جو سائیکی ہے جو گائے کا موتر پوہتر سمجھ کے پیتے ہیں انہیں یہ یقیناً خیال آئے گا کہ جو ہمارے گولے اور ہماری فائننگ جا رہی ہے آگے ہماری ماں کڑی ہوئی ہے اور اس گولہ باری سے کہیں ہماری ماں نہ مر جائے یہ نقطہ کچھ عرصہ پہلے پہ نے حدیعہ کی ہے تو آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ میں پاکستانی اخبارات پاکستانی میڈیا پاکستانی سوشل میڈیا پاکستانی اینکرز پاکستانی عوام پاکستان کے وزیراعظم وزراء لائیو سٹاک کے جو دوست ہیں ان کو اور خصوصاً ہمارے جو سپا سلار ان کی خطن میں حدیعہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر ایسے اکامت جاری کیے جائیں ایسی ڈیری فارم بنائے جو ان کی انسربزائی کی جائے تو یقیناً ایک چھوٹے سے اس عمل سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہندو پاکستان کی جو بارڈر لائن ہے بفر زون جو ہے اس میں یقیناً یہ اس میں کمی آئے گی اور کیا ہی اچھا ہو کہ ملک میں اگر قربانی منگل کا جو ناغہ ہے تمام زبا خانے بند ہوتے ہیں کھول لیے جائیں میں کئی دفعہ حاضیہ کر چکا ہوں پاکستان کی عام شخصیات کو اور خصوصاً جتنی بھی ماضی کی حکومتیں رہی ہیں مجھے یہ اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستانی جو باشور قوم ہیں انہیں اویرنیس ہے کہ اسلام میں قربانی بھی کوئی بندش نہیں اور کسی دنیا میں کسی دن بھی لاغا نہیں ہوتا تو پاکستان کا چونکہ یہ ستارہ ملیخ ہے جب پاکستان بنا تھا چودہ پندر آگرس کی درمیانی شب تو منگل ہمارا پاکستان کا ستارہ اسی وجہ سے پاکستان میں فوج کا زیادہ عمل لخل ہے ہم آپ نے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے اگر ہم منگل کو تمام زبا خانے کھول لیے جائیں تو زبا خانوں میں خون بیٹا رہے اس کے نتیجے میں یہ پاکستان پاکستانی پوری قوم کا صدقہ ہے خون بیٹنے سے ملک میں تیررزم کام ہوگا دہشتگردی کم ہوگی اور آپ اس میں جو بہن بھئی اور ہمارے جو سیاست دان ہیں جو لوگوں کا ٹولنس لیول زیرو ہو چکا ہے اور لڑنے کے لیے لوگ تیار ہیں آج کل سیاست دان اور حکومت آپ اس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں تو اس سے بھی یقیناً فرق آئے گا فلاہ و عبود ہوگی بیٹری ہوگی تو آج میں نے آپ کی خدمت میں یہ دوبارہ اپیل کی ہے کہ پاکستان میں منگل کے دن تمام زبا خانے کھول لیے جائیں یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدقہ ہے یقیناً جو بہن بھئی باشعور ہیں میری بات کو سمجھتے ہیں اور اگر میری بات پہ کوئی شک و شبہ ہو تو تمام علماء اکرام مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جو میں بات حدیع کر رہا ہوں یہ کوئی خلاف شرح بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہے اور ہمارے حکمران ہو غالباً قربانی پسند نہیں ہے آخر میں میں سورہ کاؤسر کی ایک شوڑی سی آیت سا دیا کرتا ہوں نماز پڑھا کر اور قربانی دیا کریں نماز تو ہم پانچ وقت کی پڑھتے ہیں لیکن قربانی ہم سال میں اقتحاد دیتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم منگل کے دن پاکستان کے تمام زبا خانے کھول لیے جائیں اور منگل کے دن خون بیتا رہے یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدقہ ہے مجھے امید ہے کہ میری سبیل کو جتنی برادری جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ہر مقتبہ فکر کے اس پہ اس پہ غور فکر کریں گے میری نیروں دعائیں کہ پاکستان پھلے پھلے پاکستان کی خیر ہو پاکستان میں بس لیا لوگ کے خیر ہو اور جو بین بھائی مارے بیرون مرک رہتے ہیں ان کی بھی بہت سری خیر ہو اور سب بین بھائی جہاں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اپنے ودن کی خیر و برکہ و ترقی کے لیے دعائیں کریں کہ پاکستان کو آج اتنی دعاوں کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی اتنی نہیں تھی انشاءاللہ بہت ہی جل ہم کسی اور بہتر پروگرم کے ساتھ آپ کی شدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی